اس ویڈیو میں آپ کو پڑھانے والا ہوں بنگال کا اتحاس بیسے تو میں بنگال کا اتحاس پڑھا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں سترہ سو سترہ سے لے کر سترہ سو پہنسٹ کے مد کا اتحاس پڑھانے والا ہوں انگریجوں نے بھارت میں کیسے اپنی ستہ استعافت کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا اس ویڈیو میں میں خاص طور پر یہ ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے چھوٹے چھوٹے ترتیوں کو بستار سے بتایا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ اس میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اگر آپ لوگ اپنی نورس بنانا چاہتے ہیں تو دیسکرپسن موکسوں ویپسائٹ کی لنک دی گئی ہے تو وہاں سے جا کے بنا سکتے ہیں آئیے اس ویڈیو کی شروعت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بنگل کا اتحاس تو ویڈیو کی شروعت یہاں سے کریں گے بنگل کے نوابوں کا اتحاس مدکال میں بنگل بھارت کا سب سے سمرد سالی پردیس مانا جاتا تھا اور سترہ سو ایشبی میں مظل ساسک اورنگ جیب نے مرسد کلی کھان کو بنگل کا دیوان بنایا تھا کیا بنایا تھا؟ بنگال کا دیوان بنایا تھا کب بنایا تھا؟ سترہ سو ایشبی میں اور کس نے بنایا تھا اور انگجیب نے بنایا تھا سترہ سو سترہ ایسیوی میں مغل ساسک فرکسیر نے ایک صاحی فرمان جاری کر کے انگریجوں کو بیپار کرنے میں چھوٹ پردان کی تھی دیکھئے فرکسیر کے بارے میں پڑھا چکا ہوں بہت ہی ڈیٹیل سے میں نے پڑھایا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں نے کمپلیٹ جانکاری دی ہے صاحی فرمان کے بارے میں اور انگجیب کے بارے میں بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں وہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے انٹوے مل جائے گا تو اسے آپ ضرور دیکھئے گا فرکسیر کے اس صاحی فرمان سے انگریجوں نے نہ صرف بنگال میں بلکہ سمپون دیس پر کبجہ کر لیا تھا صاحی فرمان سے انہیں بیپار کرنے کی چھوٹ پردان کی گئی تھی لیکن دھیرے دھیرے کر کے انگریجوں نے پہلے بنگال پہ اور پھر پورے دیس پہ کبجہ کر لیا تھا اب بات کر دیں ہیں مرسید کلی کھاں کے اتحاس پر فرکسیر کے ساسن کال میں مرسید کلی کھاں کو بنگال کا سوبے دار بنایا گیا تھا بنگال کا سوبے دار کب بنایا گیا تھا فرکسیر کے ساسن کال میں بنایا گیا تھا اور بنگال کا دیوان کس کے ساسن کال میں بنایا گیا تھا اور انگجیب کے ساسن کال میں بنایا گیا تھا سترہ سو انیس میں قلیسہ کا چھتروی مرسید کلی کھاں کو پردان کیا گیا تھا مرسد کلی کھانے رازدھانی ڈھاکہ سے مرسد آباد میں اس تھانم ترت کی تھی تو ڈھاکہ کہاں ہے ڈھاکہ آدنک بنگلہ دیس میں ہے اور بنگلہ دیس کی رازدھانی ہے تو مرسد آباد میں اپنی رازدھانی کس نے بنائی تھی مرسد کلی کھانے بنائی تھی اور مرسد آباد کہاں ہے یہ پسمنگال میں ہے اور بھاگی رتی ہوگلی ندی کے کنارے پہ بسا ہوا ہے یہ مرسط کلی کھانے بھومی بندوبست میں اجارے داری پرتھا کی شروعات کی تھی اور کسانوں کو تکاوی رنڈ دینا بھی شروع کیا تھا تو یہاں پہ بات کرتے ہیں اجارے داری پرتھا کی یہ کیا تھی دیکھیں اجارے داری پرتھا میں کیا ہوتا تھا کہ جو بھومی ہوتی تھی وہ ٹھیکے پہ دی جاتی تھی اور جو بیکتی اس کی زیادہ قیمت دیتا تھا تو اسی کو یہ بھومی دے دی جاتی تھی اسی کو اجارے داری پرتھا کہا گیا ہے تکاوی رن کیا ہوتا تھا دیکھیں تکاوی رن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگرم پیسہ دینا اسی کو تکاوی رن کہا جاتا ہے 1727 میں مرست قلی کھان کی مرتیوں کے بعد سجا او دین جس کا ساسن کال 1727 سے لے کر 1749 کے مد میں تھا اور سرفرا جس کا ساسن کال 1749 سے 1740 کے مد میں تھا یہ بنگال کے نباب بنے لیکن ان کے ساسنکال میں کوئی بھی ایسا کارے نہیں ہوا جو پریچھاؤں کے دریشتی سے بہت مہتپون ہو تو اسی لیے میں نے کیول یہاں پہ ان کے نام اس ساسنکال لکھے ہوئے ہیں مرسد کلی خان کا ساسنکال سترہ سو تیرہ سے سترہ سو ستائیس کے مد میں تھا اب بات کرتے ہیں علی وردی خان کے اتحاس پر سترہ سو چالیس میں گریہ کے یدھ میں سرف حراج کو مار کر علی وردی خان بنگال کے نواب بنیر علی وردی خان ناماتر کے لیے مغل ساسکوں کے عدیم تھا اس نے اپنے سمپون ساسنکال میں کبھی بھی مغل ساسکوں کو راجس نہیں دیا تھا علی وردی خان کو مراتھوں نے چوتھ دینے پر مجبور کیا تھا جس میں علی وردی خان نے بارہ لاکھ روپے بارسک چوتھ کے روپ میں دینا سوئیگار کیا تھا دیکھئے چوتھ کیا ہوتی ہے یہ ایک کر ہوتا تھا جو کی مراتھا راجہ بصولتے تھے اگر آپ کو جاننا ہے تو مراتھا والا بیڈیو دیکھ لیجئے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کی جانکاری دی ہے میں اسے چوتھ کا عرض ہوتا ہے ایک چوتھائی جو گیر مراتھا راج جو ہوتے تھے ان سے یہ کر بصولہ جاتا تھا اور اس کے بدلے میں جو مراتھا چھترپتی ہوتے تھے وہ باہری آکرمر سے اس راجے کی سرکچہ کرتے تھے اسی کو چوتھ کہا جاتا تھا علی وردی خان نے یوروپیوں کی تلنا مدھو مکھیوں سے کی تھی اور کہا تھا یہ کتھن بہتی پرسد ہے تحاس میں اور یہ کس نے کہا تھا علی وردی خان نے کہا تھا اور کس کے سممند میں کہا تھا یوروپیوں کی سممند میں کہا تھا یہ علی وردی خان کی ساسنکال میں بنگال اتنا سمرد سالی ہو گیا تھا کہ بھارت کا سورگ کہا جانے لگا تھا یہ ایک بہت اچھا پرسن ہے اس کو آپ لوگ بسیس طور پر یاد رکھیں کس کے ساسنکال میں کہا جانے لگا تھا علی وردی خان کی ساسنکال میں کہا جانے لگا تھا سترہ سو پہنسٹ میں علی وردی خان کے بعد ان کی بیٹی کا پتر سراج ادھولہ کو بنگال کا نبا بنایا گیا تھا علی وردی خان کا ساسنکال سترہ سو چالیس سی سترہ سو چھپن کی مدھ میں تھا اب بات کرتے ہیں سراج ادھولا کی اتحاس پر سراج ادھولا کا پورا نام مرزا محمد سراج ادھولا تھا یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کیونکہ سراج ادھولا کی بارے میں اتحاس میں بہت چچک کی جاتی ہے اکٹوبر سترہ سو چھپن میں منیہاری کی یدھ میں سراج ادھولا نے پونیاں کی نواب سوکت جنگ کو پراجت کر کے مار ڈالا تھا آدھولک بہار میں ہے چار جون سترہ سو چھپن کو سراج ادھولا نے کاسم باجار پہ ادھکار کر لیا تھا تو یہ کاسم باجار کہاں ہے یہ پسٹم بنگال کی مرسدہ بارجلے میں ہے بیس جون سترہ سو چھپن کو سراج ادھولا نے فورٹ بلیم پہ ادھکار کر لیا تھا اور اسی رات سراج ادھولا نے ایک سو چھالیس انگریجوں کو ایک اٹھارہ فٹ کی لمبی کوٹھی میں بند کر دیا تھا اگلے دن ماتر تیس انگریج جندہ بچے تھے تو آئیے یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بیس جون سترہ سو چھپن کو سراج ادھولا نے کہا کیا تھا کہ فورٹ بلیم فورٹ بلیم انگریجوں کی ایک بیپارک کوٹھی تھی کلکتام ہے جہاں سے وہ بیپار کرتی تھی تو اس پہ ادھکار کر لیا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جو لگ بگ اٹھارہ فٹ لمبی ہوگی اس میں ایک سو چھالیس انگریجوں کو بند کر دیا تھا سراج ادھولا نے اگلے دن جب اس کوٹھی کو کھولا گیا تھا تو تیس انگریج جندہ بچے تھے اس گھٹنا کو اتحاس میں بلیک ہول کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس گھٹنا کا اُلیک جے جیڈ ہالویل نے کیا تھا حالانکہ کچھ اتحاسکار مانتے ہیں کہ یہ گھٹنا پوری طرح سے مٹھ ہے لیکن اس میں کتنی سچائی ہے اس کی کوئی بھی بیکتی پشتی نہیں کر سکتا ہے ایک سو چھالیس بیکتیوں کو بھر پانا بہت ہی مسکل کا کام ہے لیکن اس کا اُلیک کس نے کیا ہے جے جیڈ ہالویل نے کیا ہے سراج ادھولا نے کلکتہ کا نام پریورت کر کے علی نگر کیا تھا ویسے کلکتہ میں علی نگر آج بھی ایک اسطحان کا نام ہے اور یہاں پہ میں کلکتہ یوج کر رہا ہوں ویسے آدھونک نام کو لکاتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے کپتان روبرٹ کلائب نے کلکتہ کی سیٹ مانک چندر کو گھونس دے کر جنبری 1757 میں کلکتہ پہ ادھکار کر لیا تھا نو جنبری 1757 کو علی نگر کی سندھی روبرٹ کلائب اور بنگال کے نواب سراج ادھولا کی مدے میں ہوئی تھی اس سندھی سے انگریجوں کو کلکتہ میں کلی بنانے کا اور سکھے ڈھالنے کا ادھکار مل گیا تھا یہاں پہ یہ جو ڈیٹ لکھی ہے یہ کچھ کتابوں میں مارچ 1757 میں ہی روبرٹ کلائب نے فرانسیسیوں سے چندر نگر کو چھین لیا تھا تو چندر نگر آدھنک کہاں ہے آدھنک پسچم بنگال کے ہگلی جلی میں ہے اور اس کا نام ہے چندر نگر پہلے چندر نگر تھا لیکن آدھنک نام چندر نگر ہے روبرٹ کلائب نے کلکتہ کے بیپاری امی چندر کے مادھیم سے سراج ادھولا کی سینہ پتی میر جعفر اور دیوان درلب رائے تتھا کلکتہ بڑے بیپاری جگت سیٹ کو سڑے انتر سے اپنی طرف ملا لیا تھا روبرٹ کلائب کو جس کا فائدہ پلاسی کے یدھ میں ہوا تھا 23 جون 1757 کو پلاسی کا یدھ بنگال کے نواب سراج ادھولا اور انگریج سینہ پتی روبرٹ کلائب کے مند میں ہوا تھا جس میں سراج ادھولا کی سینہ پتی میر جعفر اور دیوان درلب رائے نے انگریجوں کا ساتھ دیا تھا یہاں پہ بات کرتے ہیں پلاسی یدھ کے بارے میں پلاسی یدھ کب ہوا تھا 23 جون 1757 کو ہوا تھا یہ پلاسی کا میدان آدھنے کہاں ہے پسٹم بنگال کی ندیہ جلی میں ہے یہ یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اور یہ یدھ کس کس کے مد میں ہوا تھا سراج ادھولا اور روبرٹ کلائب کے مد میں ہوا تھا اس یدھ میں سراج ادھولا کا جو ساتھ دیا تھا وہ میر مدان اور محنلال نے ہی دیا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے تحاسکاروں کے دوارہ کہ انگریجی سینہ میں کیبل 32 سینک تھے اور سراج ادھولا کی سینہ میں لگ بگ 50 ہزار سینک تھے اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو اتحاسکار ہی بتا سکتے ہیں پلاسی یدھ میں انگریجوں کی جیت ہوئی اور سراج ادھولا کی مرتی ہو گئی تھی اسی یدھ میں کہا جاتا ہے کہ پلاسی کا یدھ انگریجوں کے لیے بھارت میں ساسن کرنے کی پہلی کامیابی تھی اور یہ بات بلکہ صحیح ہے کہ پلاسی یدھ کے بعد انگریجوں کو لگنے لگا تھا کہ بھارت میں ستہ استحابت کرنا جیدہ مسکل کام نہیں ہے سراج ادھولا کا ساسن کال 1756 سے 1757 کے مد میں تھا لگ بگ ایک برس کے ساسن کال میں سراج ادھولا نے اپنا نام اتحاس میں امر کر لیا تھا اب بات کرتے ہیں میر جعفر کے اتحاس پر پلاسی یدھ کی سفلتا کے بعد روبرٹ کلائب نے میر جعفر کو بنگال کا نواب بنایا تھا اسی سماعہ مرسدہ واد کے درواری حاجر طبیعت نے میر جعفر کا نام روبرٹ کلائب کا گدھا رکھ دیا تھا میر جعفر کے ساسن کال میں ہی انگریجوں نے باتو اور راج کرو کی نیتی کی سروعات کی تھی یہ ایک بہت اچھا پرسن ہے باتو اور راج کرو کی نیتی کی سروعات کب سے کی تھی انگریجوں نے میر جعفر کے ساسن کال سے کی تھی 1769 میں بیدرا کا یدھ انگریجوں اور ڈچوں کے مد میں ہوا تھا جس میں جیت تو انگریجوں کی ہوئی تھی اور ایسا مانا جاتا ہے تیہاس کاروں کے دوارہ کے ڈچوں کا پتن ہونا بھی اسی یدھ کے بعد سے شروع ہو گیا تھا بیدرا یدھ کی سماعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر روبرٹ کلائب تھے یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ بیدرا یدھ کی سماعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر کون تھا روبرٹ کلائب پھروری سترہ سو ساٹھ میں روبرٹ کلائب باپس انگلینڈ چلی گئے تھی اور ان کی جگہ جے جیت ہال بیل کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا آئیس تھائی گورنر بنایا گیا تھا پرندو کچھ سماعے کے بعد ہی وینسی ٹارٹ کو اس تھائی گورنر بنایا گیا تھا میر جافر نے کیا کیا کہ گورنر وینسی ٹارٹ کا سواگت نہیں کیا گورنر وینسی ٹارٹ نے کیا کیا تھا کہ کلکتہ میں اس تھت انگریجی کونسل کو ایک پتر لکھا اور اس میں لکھ دیا تھا کہ میر جافر بہت کروڑ کروڑھی لائلچی بلاسی اور نردوس بیکتیوں کا کھون بہانے والا ہے ستمبر سترہ سو ساٹھ میں گورنر وینسی ٹارٹ اور میر کاسم کے مد میں سمجھوتا ہوا جس میں گورنر وینسی ٹارٹ نے میر کاسم کو بنگال کا نیا نواب بنانے کا پرستاو رکھا جس میں کچھ سرطیں بھی سامل تھی نمبر ایک میر کاسم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بردوان مدنپور اور چٹگاؤں کے چیتر دینا سویکار کیا تھا نمبر دو میر کاسم نے اپنی سینہ کی سنکھیا کو کم کرنا بھی سویکار کیا تھا نمبر تین میر کاسم ایسٹ انڈیا کمپنی کے دسمنوں کو اپنا دسمن سمجھے گا کہنے کا مطلب ہے کہ جو انگریجوں کا دسمن ہے وہ میر کاسم کا بھی دسمن ہوگا تو یہاں پہ بات کرتی ہیں کہ بردوان مدنپور اور چٹگاؤں یہ کہاں ہیں دیکھیں بردوان آدھنک پشم منگال میں ہے اور مدنپور یا میدنی پور یہ بھی پشم منگال میں ہے چٹگاؤں آدھنک بنگلہ دیش میں ہے اکٹوبر سترہ سو ساٹھ میں گورنر بینسی ٹارٹ نے کیا کیا کہ انگریجی سینہ لے کر راجدھانی مرسد آباد پہنچے میر جعفر کے اس تھان پہ اس کے داماد میر کاسم کو بنگال کا نیا نباب بنایا تھا میر جعفر کو پندرہ ہجار روپے ماسک پینسن پر مرسد آباد سے کلکتہ بھیج دیا گیا تھا میر جعفر کا ساسنکال سترہ سو ستاون سے سترہ سو ساٹھ کے مد میں تھا یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ میر جعفر کا پہلا ساسنکال سترہ سو ستاون سے سترہ سو ساٹھ کے مد میں تھا میر جعفر پھر سے بنگال کا نباب بنے گا اس کی چرچہ میں آگے کروں گا اب بات کرتے ہیں میر کاسم کے اتحاس پر میر کاسم کو اتحاس کار میر جعفر کا داماد مانتے ہیں میر کاسم کو اکٹوبر سترہ سو ساٹھ میں گورنر پہلے اپنی سینہ کا پنرگٹھن کیا اور اس کے لیے ایک جرمن ادھکاری سمرو کو نکت کیا گیا تھا اور میر کاسم نے اپنی رازدھانی مرسدہ بات سے منگیر میں اس تھانہ انترد کر لی تھی منگیر آدھنک بیہار میں ہے میر کاسم نے بنگال کی آرثک استحتی کو صدھارنے کے لیے نئے نئے کروی لگائے اور پرانے کروں میں بردھی گی تھی جون سترہ سو تری سٹھ میں میر کاسم کے کہنے پر پٹنا میں ایک جرمن ادھکاری سمرو نے ایلس رامنا رائن جگت سیٹ رائے نارائن امید رائے راج بللب آدھی کا قتل کر دیا تھا کس کے کہنے پہ میر کاسم کے کہنے پہ اس گھٹنا کو اتحاس میں پٹنا ہتیا کانڈ کی نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ہی میر کاسم کے برودی تھے سمرو نے جن جن کی ہتیا کی تھی یہ سب ہی کس کے برودی تھے میر کاسم کے برودی تھے اور اس گھٹنا کو اتحاس میں پٹنا ہتیا کانڈ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے اور پٹنا ہتیا کانڈ کے بعد انگریجوں نے کیا کیا تھا کہ میر کاسم کو نباب کے پد سے ہٹا کر پھر سے میر جا پھر کو بنگال دولہ کے یہاں پہنچ گیا لیکن سجاؤ دولہ کے پاس پہلے سے ہی مغل ساسک ساہی آلم دوتی موجود تھا کیونکہ وہ اپنے بجیر سے بہت پریسان تھا ساہی آلم دوتی کے بارے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو اس ویڈیو کے انت میں آپ کو مل جائے گا تو اسے آپ ضرور دیکھئے گا ساہی آلم کا جو ساسنکال تھا وہ سترہ سو ساٹھ سی اٹھارہ سو چھے کی مد میں تھا میر کاسم کا ساسنکال سترہ سو ساٹھ سی سترہ سو تری سٹھ کی مد میں تھا اب بات کرتے ہیں میر جعفر کی اتحاس پر یہ میر جعفر کا دوسرا ساسنکال ہے پہلے ساسنکال کے بارے میں پڑھا چکا ہوں اب بات کرتے ہیں دوسری ساسنکال کے بارے میں جولائی سترہ سو 1863 میں میر جعفر کو دوبارہ سے بنگال کا نواب بنایا گیا اور نند کمار کو اس کا منطری بنایا گیا اسی سماعہ میر جعفر نے بنگال میں انگریجوں کو بیپار کرنے کی وسیش چھوٹ پردان کی تھی 1764 میں میر قاسم نے کیا کیا کہ پھر سے بنگال کا نواب بننے کا پریاس کیا لیکن انگریج اس کے خلاف تھی اور اس نے کیا کیا کہ عوض کے نواب سجاہ الدولہ اور مغل ساسک ساہ عالم دوتی کے ساتھ ملکے ایک سنیوکت سینہ بنائی اکٹوبر 1764 میں میر قاسم سجاہ الدولہ اور مغل ساسک ساہ عالم دوتی کی سنیوکت سینہ نے کیا کیا کہ بکسر کے میدان میں اپنا ڈیرہ جمع لیا تھا کیونکہ یہ تینوں یہ چاہتے تھے کہ میر قاسم کو دوبارہ سے بنگال کا نواب بنایا جائے لیکن انگریج اس کے برودی تھے انگریجوں کی سینہ کا نیترو تو ہیکٹر منرو کے ہاتھوں میں تھا جس میں بنگال کے نواب میر جاپر کی سینہ بھی سامل تھی 22 یا 23 اکٹوبر 1764 کو بکسر کا ید ہوا جس میں انگریجوں کی ویجے ہوئی اور عوض کے نواب سجاہ الدولہ اور مغل ساسک ساہ عالم دوتی نے آتم سمرپن کر دیا تھا لیکن میر قاسم بھاگ کے دلی چلا گیا تھا تو یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ بکسر کا ید کب ہوا تھا 22 یا 23 اکٹوبر 1764 کو ہوا تھا اور اس ید میں کس کی بجے ہوئی تھی انگریجوں کی بجے ہوئی تھی اور اس ید میں تین سینہیں ایک ساتھ تھی ایک تو میر قاسم کی سینہ تھی اور دوسری سینہ عبد کے نواب سجاہ الدولہ کی تھی اور تیسری سینہ مغل ساسک ساہ عالم دوتی کی تھی تو تینوں نے مل کے کس پہ آکرمن کیا تھا انگریجوں پہ لیکن انگریجوں کی سینہ میں میر جعفر کی سینہ تھی اور انگریجوں کی سینہ تھی جب دونوں کے مدید ہوا تو انگریجی سینہ کی بجے ہوئی تھی اور اس سماعہ انگریجی سینہ کا نیتر تو کون کر رہا تھا ہیکٹر منرو کر رہا تھا بکسر یودھ کو جیتنے کے بعد بھارت میں باستوک روپ سے انگریجوں کی ستہ استعافت ہونا پرارمب ہو گئی تھی کیونکہ اب انہیں ہرانے والا کوئی نہیں تھا اور یہ بات بلکل سچ ہے کہ بکسر کے یودھ کے بعد انگریجوں کا ساسن بنگال میں تو پوری طرح سے استعافت ہو گیا تھا کیونکہ وہ جس کو چاہتے تھے اس کو نواب بناتے تھے اور جس کو نہیں چاہتے تھے اس کو نواب کے پد سے ہٹا دیتے تھے بکسر یودھ کی سمائے ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر وینسی ٹارٹ تھا یہ ایک بہت اچھا پلسن ہے اس کو آپ کو بسیس طور پر یاد رکھنا ہے کہ بکسر یودھ کی سمائے ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر کون تھا وینسی ٹارٹ پھروری سترہ سو پہنسٹھ میں بنگال کے نواب میر جعفر کی مرتی ہو گئی تھی اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر وینسی ٹارٹ نے کیا کیا تھا یہاں پہ نواب تو بنا دیا تھا لیکن نواب کے سارے ادھکار بینسی ٹارٹ نے اپنے پاس رکھ لئے تھے اور اس طرح سے بنگال میں انگریجوں کے ساسن کی سروعت ہوئی تھی یہ تو تھا بنگال کا اتحاس اور اس بیڈیو میں نے ان تتھیوں کو ہی سامل کیا تھا جو پرتیوں کی پرکچہ یا پھر ان پرکچہوں کے درستی سے بہت مہتکون تھے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تحت چھوٹ گیا ہے تو آپ کومنٹ کر گئے مجھے بتا سکتے ہیں اس سے میں ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر دوں گا اور جو لوگ اپنے نورس بنانا چاہتے ہیں کسی پرکچہ کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لئے ڈیسکرپسن بوکس میں ویب سائٹ کی لنک دی گئی ہے تو وہاں سے جا کے وہ لوگ اپنے نورس بنا سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھرنے بات